موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے کل نگروٹا میں جس ٹرک کو ہماری پولیس اور فوج نے بم سے گھڑایا تھا جس میں چار آتنگوادی مارے گئے تھے اس کے بارے میں آج پردھان منتری نرین موڈی نے ایک بڑا کھلاسہ کیا موڈی نے بتایا یہ آتنگوادی جیش محمد کے تھے اور بھاری تباہی کرنا چاہتے تھے یہ دہشتگرد پاکستان سے بھاری ماترہ میں گولہ بارود لے کر آئے تھے ہماری سیکیورٹی فورسز کی مستعدی سے ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا کل نگروٹا میں جن چار آتنگوادیوں کو سیکیورٹی فورسز نے مارا تھا وہ دہشتگرد ایک اور چھبیس گیارہ کرنے کے رانے سے آئے تھے ہم سب کو اچھی طرح یاد ہے کہ دوہزار آٹھ میں چھبیس گیارہ کو ممبئی میں پاکستانی آتنگوادیوں نے کیسا حملہ کیا تھا ایک سو چھاسر بے گناہ لوگ کی موت ہوئی تھی یہ آتنگوادی اسی طرح کا حملہ کرنے کے مقصد سے آئے تھے چھے دن بعد چھبیس گیارہ کو ممبئی جیسے اٹیک کو انجام دینے کی ارادے سے آئے تھے نگروٹا میں انٹریجنس انپورٹ کے آدھار پر ان آتنگوادیوں کو ان کے ٹرک میں ہی سیکریٹی فورسز نے مار گرایا تھا میرے پاس جانکاری ہے کہ انٹریجنس ایجنسیز نے آتنگوادیوں کے ہینڈلز کے بیٹھ ہو رہی باتچیت کو ٹیپ کیا تھا اس میں ان کی سازش کا ذکر ہوا اس کی ٹیپنگ سے پتا چلا کہ آتنگوادی کہاں سے گھسے اور قصہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آتنگوادیوں کو ٹریک کر کے انہیں مار دیا گیا کل جمہو کشمی پولیس کے آئی جی نے بتایا تھا کہ ڈسٹرک ڈیورپنٹ کونسیل کے الیکشن کے دوران آتنگ کی بڑے حملیوں کو انجام دینا چاہتے تھے لیکن وقت رہتے انہیں مار دیا گیا آج شریعتی جانت کے بعد سرکار کو جن پھوٹیا گیا اس میں اس بات کو کنفرم کیا گیا کہ یہ آتنگوادی چھبیس نومبر کو بڑا حملہ کرنے کے رادے سے آئے تھے آج پردان منطری نرد مودی نے انٹرنل سیکیورٹی کو لے کر ایک ہائی لیول میٹنگ کی اس میٹنگ میں ڈیفنس مینیسٹر راجناہ سنگھ، ہوم مینیسٹر عمیت شاہ، این ایسین جی ڈوبل، فیدیش سچیب، حرش فردن شنگلہ اور آئی بی اور رو کے چیف موجود تھے پردان منطری نے اس میٹنگ میں کل کے آپریشن کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور اس سے پہلے مل انٹلیجن انپوٹ کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری ان کو دی گئی اور اس کے تھوڑی دیر بعد پردان منطری مودی نے کل کے انکاؤنٹر کو لے کر ایک ٹویٹ کیا جمہو کے نگروٹا میں آتنکیوں کے انکاؤنٹر پر پر پردان منطر کا یہ پہلا رییکشن تھا اور پہلی بار پردان منطری نے کسی آتم گادی کھٹنا میں ٹیررس ارگنیزیشن جیش محمد کا نام لیا تھا مودی نے کہا کہ پاکستان سے آئے جیش کے آتنکی بڑی تباہی کرنا چاہتے تھے جیش کے آتنکی بھاری ماترہ میں گولہ بارود لے کر آئے تھے نریندر مودی نے نگروٹا آپریشن کے لیے سینہ کی جب کر تعریف کی پردان منطری نے کہا کہ سینہ نے چاروں آتنک کو ٹھیر کر کے ایک بار پھر اپنی بہدوری کا پرچہ دیا ہے مودی نے کہا کہ پاکستان سے جیش محمد کے آتنکی جس منشا کے ساتھ بھارت میں داکھر ہوئے تھے ہمارے سترک سرکشملوں نے ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا پردان منطری مودی نے کہا کہ آتنکی جمہو کشمیر میں ہونے والے چناف کو نشانہ بنانا چاہتے تھے دو انہوں نے ارادہ بھی بتا دیا اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے یہ بھی بتا دیا کشمیر کے اندر آتنکوادی گھٹنائیں ہوتی ہیں کوشش ہوتی رہیں گی اور ان کا جواب ہم کو دیتے رہنا پڑے گا یہ جو واقعہ ہوا ہے چھبیس گیارہ کیونکہ آنے والا ہے اس کے ساتھ اگر وہ لنک کرتے ہیں تو ان کو پبلیسٹی زیادہ ملتی ہے اور اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے سینبل پولیسبل انٹیلیجنس نے بہت اچھا کام کیا ان کو بدھائی ملنی چاہیے ان کی سارہ نہ ہونی چاہیے اتنا سارا زکھیرہ اگر لے کے چل رہے تھے اتنا تو اگر وہ سفل ہو جاتے پہنچنے میں تو کیا ہوتا اس کا معلوم نہیں ہے کیا کیا کرتے ہو اس لیے اس آپریشن کے دورہ انٹیلیجنس کے دورہ جس طریقے سے کاروائی ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑی اچھی کاروائی ہوئی ہے اگر وہ برسی کے حساب سے کرتے ہیں تو ایک آنے والے چناؤوں کے لیے ایک میسیج جاتا ہے لوگوں کو روک سکتے ہیں کئی بار یہ چیشنہیں کی گئی ہیں پہلے بھی لیکن آج تب کوئی چناؤ کو روک نہیں پائے وہ جنرل ویکے سنگھ نے کہا کہ پاکستان کسی بھی قیمت پر کشمیر میں امن نہیں چاہتا اس لیے پاکستان کی سرکار ہو پاکستان کی فوج ہو آئیس آئی ہو سب قسم کشمیر میں لوگ تنتر ستھاپیت ہونے کے بعد سے پریشان ہیں وہ آرٹیکل تین سو ستر ختم ہونے کے بعد سے پریشان ہیں اور جس طرح سے کشمیر میں پیس ہے شانتی ہے یہ پاکستان کو پرداشت نہیں ہے اس لیے اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں اور لگاتار ہوتی رہیں گی اور پاکستان کو ہر بات پر کشمیر کا رونا روتا ہے جب سے عمران صاحب پیدا ہوئے اگر ان کو اسی چیز کی گھٹی پلائی گئی ہے کہ کشمیر 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 علاپتے رہو تو بولتے رہیں گے اس میں کوئی دکت تو نہیں ہے اس کے جگہ اگر وہ پاکستان کی بات کریں وہاں کی بدحالی کی بات کریں اس کو ٹھیک کرنے کی بات کریں تب تو پتہ چلے کہ کوئی نیتہ ہیں لیکن شاید وہ یہ سوچ کر آیا ہے کہ چھے گیند کا میچ ہے ختم ہو جائے گا اس میچ کے اندر کشمیر کا راگہ لابتے رہو لوگ باگ ان کو شاواشی دیں گے جس مستعدی سے ہماری سیکیورٹی فوسز نے اس وار پاکستان کے منصوبوں کو نیست نموت کیا اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے لیکن ایک پڑی بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت کتنا پتل گیا ہے ہماری فوج کا رسپونس کتنا کھوک ہوتا ہے اور اب انٹیلیجنز انپوٹ کتنے سپیسیفک ملتے ہیں مجھے آدھے جب دوہزار آٹھ میں چھبیس گیارہ کا حملہ ہوا تھا پاکستانی آتنگوادی بورٹ میں بیٹھ کر آئے ممہ میں گھسے تاج پہنچ گئے ابرائے پہنچ گئے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے گولیوں کے بہچار کرنی لوگ کو مار ڈالا لیکن شروعاتی گھنٹوں میں سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی کسی کو پتا نہیں تھا اٹھارہ گھنٹے تک پتا نہیں چلا کہ حملہ بور کون ہے کہاں سے آئے ہیں کوئی سے گینگوار بتا رہا تھا کوئی سے کچھ سرفیروں کا کام بتا رہا تھا اگلے دن بارہ بجے کے بعد پتا چلا کہ آتنگوادی پاکستان سے آئے ہیں اور کیسے پتا چلا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ممبئی کے ایک ابرائے ہوتل سے ایک آتنگوادی نے انڈیا ٹی وی کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنی بات بتانا چاہتا ہے اس باتچیت کو انہیں کافی دیر کھیچا اس باتچیت کے دوران آتنگوادیوں کا ڈائلیکٹ اور ان کی بھاشا سن کر پتا چلا کہ وہ پاکستانی تھے اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز نے تاج اور ابرائے سے ہونے والی ساری باتچیت کو ٹیپ کیا اور تب پتا چلا ان دہشتگردوں کو پاکستان میں بیٹے ہینڈلر انسٹرکشن تے رہے تھے لیکن نرے نرمودی کی لیڈرشپ نے آج سب کچھ پتل دیا اس بار آتنگوادیوں کے پلان کی ایک ایک ڈیٹیل انٹیلیجنس کے پاس ایڈوانس میں تھی ان کے ٹرک کو پکڑا گیا آتنگوادیوں کو مار دیا گیا گولہ بارو برامت کر لیا گیا اور اس بات کے ثبوت بھی حاصل کر لیا گئے کہ دہشتگرد پاکستانی تھے اگر دیش کے پردہان منتر کا ارادہ مضبوط ہو نیت صاف ہو ہمت ہو تو پھر ہر خطرے سے لڑا جا سکتا ہے اور کل کی کھٹنا سے ثابت ہوتا ہے لیکن ایک خطرہ ایسا ہے جس سے نہ سیکیورٹی فوسز لڑ سکتی ہیں نہ سرکاریں لڑ سکتی ہیں اس خطرے سے ہمیں اور آپ کو خود ہی لڑنا ہے اور ملجل کر لڑنا ہوگا اور یہ خطرہ ہے کرونا کا ایک بات پھر بہت تیزی سے پڑھ رہا ہے اب حالت یہ ہو گئے کہ پھر سے لوگ ڈاؤن جیسے شبد سنائی دینے لگے ہیں پھر سے بازار اور دکانیں بند ہونے لگی ہیں پھر سے شمشانوں میں لائنے لگنے لگی ہیں اور پھر سے کرفیو لگنے لگا ہے آپ سے تھوڑ دیر پہلے احمد آباد میں دو دن کا کرفیو شروع ہو گیا اگلے ستاون گھنٹے تک احمد آباد میں کرفیو رہے گا اس دوران دودھ کی دکان اور میڈیکل سٹور چھوڑ کر باقی سبھی دکانیں سبھی بازار بند رہیں گے لوگ کے گھر سے نکلنے پر پابندی رہے گی سونوار چھ بجے تک کرفیو جاری رہے گا اور اس کے بعد دن میں دکانیں بازار اور آفیس کھل جائیں گے لیکن رات میں نو بجے سے لے کر صبح چھ بجے تک ہر روز کرفیو لگے گا یہ رسٹرکشن کرونا کے رفتار کو دیکھتے ہوئے لیا گیا ہے پہلے تو سرکار نے اعلان کیا تھا کہ سونوار سے روز رات نو بجے کرفیو شروع ہوگا لیکن کل دیر رات سرکار نے آج رات نو بجے سے سونوار صبح تک کے لیے کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا تو کرفیو کے نام سے لوگ خبر آ گئے جیسی سرکار کے فیصلے کی خبر آئی تو پینک سیچویشن ہو گئی آج احمد آباد نے سڑکوں پر پھیل اتر آئی صبح جیسی دعا نے کھلی تو لوگ کی لمبی لائنیں دکھائی دیں پینک بائنگ شروع ہو گئی لوگ کو لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ ابھی سرکار دو دن کہہ رہی ہے لیکن بعد میں کرفیو کو پڑھا دیں ایکسٹینٹ کر دیں کہیں پھر سے لوگ ڈاؤن تو نہیں ہو جائے گا اس چکر میں لوگ آلو پیاز سبزی اور دوسرے ضروری کھانے پینک کے سوان خریدنے بازار میں پہنچ گئے ہمارے سباتاتہ نرنے کپور نے بتایا کہ پرشاسن کی طرف سے بازاروں میں بار بار ایننونسمنٹ کیا جا رہا تھا کہ کرفیو آگے نہیں بڑھے گا پریشان نہ ہو بازار میں ضروری چیزیں ملتی رہیں گی لیکن لوگوں نے سرکار کے بات پر یقین نہیں کیا اس سے بھی زیادہ چنتہ کی بات یہ تھی کہ آج بازار میں نکلی ہزاروں کی پھیڑ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بینہ ماسک لگائے بازار میں کھوپ رہے تھے یہاں میرے پیچھے آپ نظارہ دیکھئے اس طرح کے سین لگا تار آپ کو دیکھنے کو مل رہے تھے تہاروں کے ٹائم پہ بھی اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں کتنا رش ہے کتنی بھیڑ ہے لوگ ایک دم لا پرواں ہیں اور اسی وجہ سے کرفیو لگانا پڑا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ جو ہیں پینک پائنگ کے لیے نکل آئے ہیں پتہ ہے کہ سرکار صرف دو دن کے لیے احتیاطن کرفیو لگایا لیکن پھر بھی لوگ یہاں پہ بھیڑ اکٹا کر رہے ہیں یہاں مارکٹ جو ہے اس کے باہر لوگ تیمپریچر وغیرہ جرور چیک کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ لا پرواں ہیں کچھ پڑی نہیں ہیں انہیں اور یہاں اگر میں آپ کو دکھاؤں مارکٹ کے اندر اگر آپ چل کے دیکھیں کس طرح کا سین آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسی طرح کی بھیڑ بھار لوگ بلکل بے پرواں ہیں بلکل لا پرواں کسی پرکار کا انہیں کوئی بھائی نہیں ہیں ایسا لگتا ہے اور بات سمجھنے تک کو تیار نہیں ہے اور پینک بائنگ کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نکل آئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ہم خود یہاں پہ بڑا آکورڈ فیل کر رہے ہیں اس کنجسٹڈ مارکٹ میں آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی کیا ضرورت آنپڑی کے دو دن میں اگر سبجی نہیں کھائیں گے تو کوئی بہت بڑا تفان آ جائے گا جیسے ان کی زندگی میں یہ یہاں پہ لوگوں کے بڑتاؤں کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے یہ کرفیو کی بائی سے کہ آپ لوگ یہاں پہ آگئے ہیں دیکھیں ایسا ہے یہ گورنمنٹ جو ہے ان کو ایک آئیک لوگ ڈاؤن نہیں کرنا تھا ان کو پہلا آگاہ کرنی تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لوگ ڈاؤن کیا ہی نہیں ہے سب دو دن کے لیے احتاطن کرفیو لگا آپ کیوں بھیڑ کر رہے ہیں ہم بھیڑ نہیں کر رہے ہیں ہم اس لیے بھیڑ کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارا پوجہ ہے چھٹ پوجہ چل لیے اس دوران کیا ہے کہ ہم لوگ کو خردانی کرنی پڑتی ہے کیوں آج ہی آپ کو آنا پڑا شاپنگ کے لیے پتہ ہے دو دن دن تو انتظار کر سکتے تھے سر جی کل سے کوئی بھروسہ نہیں ہے ابھی اس کے پہلے آٹھ دن کا انہوں نے لگایا تھا موڈی جی نے بعد میں پھر اکیس دن چلا تین میں دو مہینے لگ کر رہے ہیں ہمارا پ depart اس کے ساتھ میں کھانا بھی کھانا بھی کھانا کی ساتھ سو بھی سکتا ہوں آپ کو معلوم ہے آپ لوگوں میں کس طرح لوگوں کو دارا ہے لوگوں کو دارا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ملدہ اب ہمارے رپورٹرز بھی کریں تو کیا کریں کتنے لوگوں سے پوچھیں کس کس کو سمجھائیں دو دن کا کرفیو صرف احمد آباد میں لگا گیا ہے لیکن اس تیسلے سے پینک اور کنفیجن گجرات کے دوسرے زلوں میں بھی دکھائی دیا دوسرے اسٹیٹس کے جو لوگ احمد آباد میں رہتے ہیں یا لوگ ڈاؤن خطرہ ختم ہونے کے بعد جو لوگ احمد آباد لوٹ آئے ہیں وہ بھی ڈر گئے ہیں جیسے ہی کرفیو کا اعلان ہوا تو بس ٹاپ سبھیل ہو گئی لوگ اپنا سامان سمیٹھ کر اپنی اپنے ہوم ٹاؤن کی بس پکڑنے پہنچ گئے نرنے کپور نے لوگوں سے پوچھا کیوں جا رہے ہو کرفیو تو صرف دو دن کا ہے تو لوگوں نے کہا ابھی تو دو دن کا ہے دو دن کے بعد کیا ہوگا کون جانتا ہے پچھلی بار جیسے پھنس گئے تھے تو مشکل ہوگی اس لئے یہاں سے نکلنا ہی بہتا ہے لوگ ڈاؤن لب یہ کرفیو بڑھ دی سکتا ہے تو جلدی جانا جروری سمجھا کل کا ایک ڈکیٹ کروایا تھا لیکن ابھی کل کا کینسل کر کے لب بس اوٹومیٹک کینسل ہی ہو گئے ابھی آج ایک دن پہلے کروا رہے ہیں ابھی دو دن لوگ ڈاؤن لے سرکار تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دو دن کے بعد واپس سب کو سکتا ہے ایک بار ایسا بھی ہوا ہے ایک دن کا کر کے آن دن لگا آن دن پندرہ دن لگا پچھلی بڑھو سا نہیں ہے نا سرکائے گا ایدھر بکیاں ہے کہ لوگ ڈاؤن بڑھ جائے گا تو کھانے پینے کے بعد وہاں دے پڑ جائے گا گاؤں میں جائیں گے تو اچھا رہے گا گاؤں میں سب کھولا ہے گاؤں میں مہنگا بھی ہوچی ہے کیا بتانے آکھا ڈازہ 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 جتنا پھول ہو گئے تو لوگوں کے اندر ایک ڈر پیدا ہو گئے کہ ابھی وہاں جگہ نہیں ہے تو ان کیسے کام کرے ہیں اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے گھر وطن چلے جائے اس لگ لوگ یہاں سے ڈر کے در چلے جا رہے ہیں لوگوں کو فروسہ نہیں ہے کرفیو دو دن رہے گا یا اور بڑھ جائے گا لوگ کی چنتہ ان کا ڈر یہ سمجھا جا سکتا ہے لیکن یہ سمجھے کہ سرکار بھی کتنی مجبور ہے احمد آباد میں جس طرح سے کرونا کی رفتار اور لوگ کی لاپروائی بڑی ہے اس کے بعد سکتی ہی ایک راستہ بچا ہے اور کیا کر سکتے ہیں اور سرکار کو کرنا پڑ رہا ہے اب احمد آباد میں جو بھی بینہ ماس کے سڑک پر نکل رہا ہے اس پر آن سپوٹ جرمانہ لگا جا رہا ہے اس سے جرمانہ نہیں بینہ ماس کے گھر سے نکلنے والوں کا آن سپوٹ ریپیڈ کرونا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے اگر کسی کی ریپورٹ پوزیٹیف آتی ہے تو اسے ہوم آئیسولیشن میں نہیں بلکی سیدھے ہاؤسپیٹل بھی دیا جاتا ہے اور یہ سارے قدم سرکار کو لوگ کی سیفٹی کے لئے اٹھانے پڑ رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ بات سمجھ دوں کو تیار نہیں ہے نینڈے کپور کو کچھ جگہوں پر لوگ ٹیسٹنگ ٹیم سے پولیس والوں سے چھگڑا کرتے ہیں دسار آئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویکتی کو پکڑا ہے اسی طرح سے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ ویکتی ہے بینا ماسک کے بھوم رہا تھا اسے یہاں پہ پکڑا ہے اس کا پہلے ٹیسٹ کروایا جائے گا دنڈ تو اسے ہو گئی اگر یہ نیگٹیف ہوگا تو اسے ہزار روپے لے کے چھوڑ دیا جائے گا اور اگر یہ پوزیٹیف آتا ہے ویکتی تو اسے طورت ہاؤسپیٹل بھیجا جائے گا اور اس محیم کے ذریعے احمدہ باد میں آج قریب سات جگہوں پہ یہ محیم جو ہے الگ الگ جگہوں پہ چلائی جاری ہے الگ الگ جگہ پہ اس طرح سے بوتھ کریئٹ کیے ہیں احمدہ باد سالیڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کے دوارہ اور لوگ جو ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی دنڈت بھی کیا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ اس طرح سے جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں یہ کیا شو کرتا ہے کیا بیہیور ہے لوگ کا کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ یہ لوگ کبھی 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 وہ کبھی کبھی اتنا اوگر ہو جاتے ہیں اور ایک سی اوہو کبھی کبھی ایسا بھی بولتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے آپ کے لیے نہیں ہے یہ سب کو سب کو مدد کرنے کے لیے ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک تو ماسک نہیں پہنا ہے اوپر سے یہاں پہ آکے کئی طرح کے انلوجکل ریزنگ یہ لوگ دیتے ہیں اور اسی لئے پولیس کو بھی ساتھ میں رکھا جاتا ہے تاکہ پولیس ان کو کنٹرول کر سکے آپ دیکھیں یہاں پہ جو یہ ویکتی ہے ایک تو ماسک نہیں پہنا ہے اور دوسرا آپ پولیس کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ کو فالو کیجئے آپ کو دنڈ لینے کی بھی ستہ نہیں ہے فائن کرنے کی آپ کو ستہ نہیں ہے اتنا کانون اگر جانتے ہیں تو بیسک چیز جو ہے اس کو فالو نہیں کرتے ہیں جو اپنے ہیلتھ کے لیے لوگوں کو ڈر ہے کہیں لوگ ڈاؤن پھر سے نہ آ جائیں دودھ کے جلے ہیں چارچ کو پھوک پھوک کر پیتے ہیں اس لئے پینک ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ صحیح ہے کہ گزرات کی سرکار احمد آباد کا پرشاہ سنبی کرونا کے قارن بکاوی حالات کو دیکھ چکا ہے اور پھر ویسے حالات نہ بنیں اس لئے احتیاطی طور پر کرفیو کا فیصلہ کیا گیا ہے اصل میں پچھلے ایک ہفتے سے احمد آباد میں کرونا کے شکار لوگ کی سنکھیا دو گناہ ہو گئی ہے روز تھائی سو کے قریب کرونا کے نئے کیسے سامنے آ رہے ہیں اس لئے سرکار پریشان ہیں اور چونکہ دیوالی کے بعد گزرات میں پانچ دن بازار بند رہتے ہیں یہ پرمپرا ہے اگر دو دن کرفیو لگا دیا جائے تو کل سات دن کا لوگ ڈاؤن ہو جائے گا کرونا کی چین توڑنے کے لئے یہ وقت کافی ہے اس لئے سرکار نے کرفیو کا فیصلہ کیا اور اگر سات میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ کرفیو آگے نہیں بڑھے گا تو چنتہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن لوگ پھیڑ لگا رہے ہیں بینا ماس کے باہر نکل رہے ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے تو کرفیو لگانے کا مقصد ہی ڈیفیٹ ہو جائے گا اور اس طرح کی لاپروائی صرف احمد آباد میں نہیں ہو رہی ہے کرونا کے معاملے جہاں جہاں تیزی سے پڑھ رہے ہیں دلی میں روز کرونا کے نئے کیسے سے سنکھیا پچھلے دن سے زیادہ ہوتی ہے نئے بریزوں کی تعداد اور کرونا سے مردے والوں کی تعداد روز پڑھ جاتی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دلی میں کرونا کے سات ہزار پانسو چیالیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور جبکہ اٹھاندے لوگ کی باہر ہیں لیکن لوگ کو کوئی فرٹ نہیں پڑھ رہا سرکار نے سختی کر دیئے جرمانے کی رقم کو چار گناہ بڑھا دیا ہے اس کے بعد بھی لوگ سودھردوں کو تیار نہیں ہیں اب دلی میں بنا ماس کے گھر سے بار نکلنے والوں سے دو ہزار کا فائن وصولہ جائے گا جو دکاندار اپنی شاپ کے اندر کرونا پروٹوکال کو فالو نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی جرمان وصولہ جائے گا سرکار نے فائن کو پڑھانے کا فیصلہ تو کر لیا لیکن اس سرکاری آدیش کا نوٹیفیکیشن دیش شام جاری کیا گیا اس لئے آج تو پوری دلی میں ماس نہ لگانے والوں کا پانچ سو روپیکہ ہی چالانگ کٹا گیا لیکن پولیس کے لیے والنٹرز کے لیے نیم توڑنے والوں سے جرمان وصولہ آسان کام نہیں ہے یہ کام ایک طرح کی جنگ بن گیا لڑائی ہو گئی لوگ ماس گلے میں لٹکائے رہتے ہیں روکا جاتا ہے تو موپر لگا لیتے ہیں پھر بحث کرتے ہیں اس لئے والنٹرز کو کیمری دیئے گئے ہیں پہلے فوٹو کھیچو پھر چالانگ کرنا کچھ لوگ گاڑی میں بینہ ماسکیں ہوتے ہیں انہیں روکنا تو اور بھی بڑی مشکل ہے کئی لوگ تو گاڑی سے اتر کر جھگڑا کر دے لگتے ہیں کچھ لوگ تو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ پولیس والوں کے لیے کنٹرول رکھنا مشکل ہو رہا ہے ایک ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں اسے دیکھ کر آپ پولیس کی مشکلات کنزازہ آسانی سے لگا پائیں گے موسیقی 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 بچے پانچ سور پہ کم ہوتے ہیں پانچ سور پہ کم ہوتے ہیں آب لائسنج دے دیئے لائسنج دے دیئے آناک سے اوپر کرو آس کو آپ نے نیچے ان کے بھی ویڈیو بناو بلکب بنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہی ہے ہم دیں گے نہیں ہمارے با فالتو پیسے نہیں ہے آپ آئی دیجئے کوئی آئی دی رہا ہے کوئی آئی دی نہیں دی رہا کاری ہے اچھا کاری کس کی ہے آپ چوار ہے لیکس اگر لیکس اگر لیکس اگر آپ جو ہے ہمارے چلان کاٹنے کتے پرچی دکھا سکتے ہیں لیکس دکھا دیجئے گا یہ ہمارے بچوں کے دوت کے پیسے ہیں جو آپ لے رہے ہوں پیسے میں نے چیپ اٹی دیجئے پیسے ایک ماس لگانے کے لئے اتنا چھگڑا اتنی لڑائی اور یہ ایک اگزامپل ہے پوری ڈلی میں ایسے بیسیوں اگزامپل ہمارے پاس ہیں وقت کی کمی نہیں جو میں آپ کو بہت سارے اگزامپل دکھا تھا پوری ڈلی میں آج پولیس کی ٹیمز اسی طرح مستعد تھی صرف سڑک پر لوگ کا چالان نہیں کٹا گیا بلکہ پولیس یا جوان ہر مارکٹ میں ہر دکان میں جا کر چیک کر رہے تھے لوگوں نے ماس پہنا یا نہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کیا جا رہا ہے یا نہیں ہمارے سنباتاتہ اب ہے پارشر نے بتایا کہ یہ صرف کرول باغ میں ہو نہیں کم سے کم کرول باغ میں پچاس دکانوں کا چالان کٹا گیا سر گھیپ تو ہے اس کے لئے کیا گھیپ ہے سر گھیپ ہمارے کو سر گھیپ ہے فلی سر؟ نہیں اس سے یادا کیا گیا پہلے ہیتنا جاہاں کوکک کسی کارن سے تو پیلوک ہے کہ وہ ٹیمز شیل ڈسٹنسنگ کا پالنی ہے میں نے میں نے نے کہا نا آپ کو اندر آنکہ سوسل ڈسٹنسنگ رکھنا یہ چلان جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کو لے کر یہ چلان کٹا گیا ہے پانچو روپے کا چلان کٹا گیا ہے ابھی سرکار کی طرف سے دو ہزار روپے کی بات ہوئی ہے جو لوگ ماسک نہیں لگائیں گے یا پالن نہیں کریں گے دو ہزار کی بات ہوئی ہے نوٹیفیکیشن جب وہ ہو جائے گا تو یہ چلان دو ہزار کا ہو جائے گا دو ہزار کا چلان نہیں کریں چھوٹا چلان ہے نہیں وہ کوئی کریں گے آپ نہیں کوئی نہیں بلکل نہیں جانے گے وہ جیدہ کرونا فیل رہا ہے وہ جیدہ سکتی اس کے معاملے میں برتی جارہی ہے بار بار اناؤنسمنٹ بھی کی جاری ہے اس کے بعد بھی آپ اس بات کو فولو نہیں کررے نہیں نہیں چھوٹا سوری آپ‌لےے آپ آپ آئی ڈی دو پلیز آپ آئی ڈی دیجئے دیکھت آپ کو جیدہ ہوگی سر میں یہ کہا رہا ہم سر دیکھت آپ چلان کیا جاری ہے اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کے لیگل ایکسن میں 188 کی آپ کے اطلاع ویپائیر بھی لوٹ کی جائے گی ہماری بھی ہمبل ریکویشت آپ پلیز کرو لیجئے نہیں نہیں پولیس کے اتنی ساری گورمیٹ ایجنسیز آپ کو اتنا زیادہ اوئر کر دیئے ہیں اس کے بعد بھی آپ نہیں کر رہے ہیں اب پولیس بھی کرے تو کیا کرے ریکویشت کرے ڈھانٹے چالان کرے پیسہ وصول کرے آج پولیس نے ہر جگہ چیکنگ کی کار ہو بس ہو دکانے ہو پھر پھیر بڑے بازار ہو دلی والے آدمی ماسک پہنے اور سوشل ڈیسٹنسی کا پالن کرنے لگے کا لاپروا تھے زائیسی بات ہے پولیس جتنی سختی برت رہی تھی اسے دیکھتا ہوئے ماسک نہ پہنے والوں کا چالان کٹنا تھا اور وہ کٹا بھی لیکن دلی میں ہر آدمی اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتا ہے ہر ایک کا کہنے کہیں کنیکشن ہوتا ہے تو جرمانہ وصولی جانے سے زیادہ تعلق ناراض ہو گئی خصا نظر آئے میں جمنابار سے آیا ہوں اس ٹائم اس پوزیشن میں میں نے صرف فون کرنے کے لیے آواز نہیں آرہی تھی میں نے ایسے کر رہا ہے بھائی سا پہنچ گئے فوٹو لیے اب جیس ساپنے لے کے جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں لیکن جو جمنا جو جنتہ اتنی گھوم رہی ہے وداوٹ ماسک کے میں ابھی پرانے پول پر پولیس والے ایسے ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے پتا ہے کہ میں نے ماسک لگا رکھا تھا جن لوگوں کی گلتی ہے کیا گلتی ہے سب نہیں لگیں گے تو ابھی نہیں لگیں گے ابھی آ رہا ہے نا پیدے چل کے آ رہے ہیں سفوکیشن ہو جاتی ہے دم گھوٹ رہا ہے کیا کریں اچھا ٹھیک ہے فائنک کی چارج ہو رہا ہے دو ہزار روپے گورنمنٹ کا کمانے کا دندہ کوئی سنی ہے دو ہزار بھی دیں گے آپ کو جانت کا حیرانی ہوگی کہ اب تک دلی میں ماسک نہ لگانے والوں کے چار لاکھ نانوی ہزار سے زیادہ چالان کاٹے جا چکے ہیں قریب پانچ لاکھ سمجھئے پبلک پیسز پر تھوکنے اور سوشل ڈسٹنسنگ اپالن نہ کرنے کے معاملوں کو جوڑ دیا جائے تو کل پانچ لاکھ اٹیس ہزار سے زیادہ چالان ہو چکے ہیں اب پولیس یا سرکار اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے اور اگر اتنے پر بھی لوگ نہیں مان رہے تو کیا کریں دلی والوں کو سمجھ لینا چاہیے اگر سکتی سے بچنا چاہتے ہیں اگر ہسپیٹل سے دور رہنا چاہتے ہیں کرونا کے شکار نہیں ہونا چاہتے تو سمجھل کو تو رہنا پڑے گا سابدھان تو رہنا پڑے گا سرکار کے گائیڈ لائنز کا پالن کیجئے کیونکہ جو حالات ہیں اس کے سنکیت خطرناک ہیں اگر ابھی نہیں سمجھ لے تو الین جی پی ہسپیٹل کی تصویریں پھولے نہیں ہوں گے دیش میں جو کرونا کے نئے مریض سامنے آ رہے ہیں اس میں ہر ساتمہ مریض دلی کا ہے دیش میں روز کرونا کی جو موتیں ہو رہی ہیں اس میں ہر چوتھی لاش دلی سے اٹھتی ہے اس کے بعد بھی لوگ نہیں سمجھ رہے ماس نہیں لگا رہے بھیڑ بھار والی جگہوں پر جا رہے ہیں تو پھر انہیں کوئی سرکار نہیں بچا سکتی دلی میں جو حال ہے اس سے مہاراشت کی سرکار نے سبق لے لیا ہے ممبئی میں 23 نومبر سے سکول کھلنے تھے اب 31 دسمبر تک سکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ پہلے ممبئی کرونا کے مریضوں کے معاملے میں نمبر بند تھا اب دلی کا نمبر بند ہو گیا ہے دلی سے ممبئی جانے والے کرونا بارے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اس آشنگ کا گدھان رکھتے ہوئے مہاراشت کے سرکار دلی اور ممبئی کے بیچ ٹرین سرویس اور فرائٹس پر روک لگانا چاہتی ہے حالانکہ اس پر کوئی فائدنا فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن اسے ریویو ضرور کیا جا رہا ہے یہ جہاں تک سکول کھلنے کی بات تھی تو مہاراشت سرکار نے یہ نرنے لیا تھا کہ 23 تارک سے ہم سکول جو ہے وہ اوپن کرنے والے ہیں لیکن ہر جگہ کی پرستیتیاں الگ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ نرنے لیا تھا کہ وہاں کی جو لوکل آثورٹی ہے جیسے ستانی پرشاستان ہے جس میں کلیکٹر ہے وہاں کی جیلا پرشت کے سی او ہے اور وہاں کے جو نگر پاڑی کا کے سی او ہے یا آیوکت ہے انہوں نے اس کا نرنے لینا ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ممبئی کے آیوکتی جنہیں نے ہمیں فون کیا تو دلی سے بہت سارے لوگ ممبئی آتے ہیں اور ارد پرستیتیاں ہونے کے وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم ممبئی کے جو سکول ہے وہ 31 دیسیمبر تک شروع نہیں کرتے ہو اس کے بعد ہم شروع کریں ممبئی میں حالات قابو میں لانے کے لیے بہت جان لگی تھی بڑی مشکل سے حالات قابو میں آئے تھے ایک ہفتے پہلے تک ممبئی ہر روز پانچ سو تک کرونا کے نئے کیسے سامنے آ رہے تھے لیکن پچھلے دو ہفتوں سے یہ فگر لگاتار پڑ رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ممبئی میں کرونا کے ایک ہزار سے زیادہ نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ بارہ لوگ کی موت ہوئی ہے کرونا کے نئے معاملوں کا اس قدر بڑھنا جنتہ کی بات ہے اور یہاں صرف ممبئی کا نہیں اتر پردیش میں مدھ پردیش میں ہریانہ میں پنجاب میں ہر جگہ کرونا کے کیسے سامنے آئے ہیں مدھ پردیش ساتھکار نے سختی کی ہے اجین نے بنا ماس پہنے گھر سے نکلنے والے لوگوں کو دس کھنٹے تک کیلئے ٹیمپریری جیل میں پھیجا جا رہا ہے فوپال میں جرمانہ وصولہ جا رہا ہے شیورہ سنگھ چوہان نے آج یہ بات بھی صاف کر دی کہ مدھ پردیش میں لوگ ڈان نہیں لگے گا لیکن پانچ شہروں فوپال، رتلام، بدیشہ، اندور اور گوالیر میں نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے یہ کرفیو رات دس پجے سے صبح چھ پجے تک رہے گا ہاناکہ آج ماراش کی سرکار بھی پریشانتی لوگوں کو بھی لگ رہا تھا پھر سے کرفیو لگ سکتا ہے لیکن سرکار چھٹ پر لوگ کا ویہوار دیکھنا چاہتی تھی آٹھ مہینے بعد مسجدیں کھلی ہیں آٹھ مہینے کے بعد پہلی بار مسجدوں میں جمعے کے نماز ہو رہی تھی اس لئے پرشانت کی نظر لوگ کے رویے پر تھی اس کے آدھار پر فیصلہ ہونا تھا اور آج ممبئی کے لوگ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے آٹھ مہینے بعد مسجدوں میں پہلی بار جمعے کے نماز پڑھی گئی پرشانت نے مسجدوں میں کورونا پروٹوکول کا پالن کرنے کے اپیل کی تھی لوگوں سے گھر پر ہی نماز آدھا کرنے کے اپیل کی گئی تھی اس کا اثر ہوا مسجدوں میں کم لوگ آئے جو آئے ان کے لئے سینٹائزر کا انتظام تھا باقیدہ سوشل ڈسٹنسی کا پالن کر آیا گیا اور ہر جگہ مسجدوں میں جگہ سے زیادہ لوگوں کو گھسنے سے روکتی آ گیا ممبئی کے علاوہ پنے ناکپور اور بھبنڈی سمیت زیادہ تر شہروں میں مسجدوں میں جمعے کے نماز کے بک سوشل ڈسٹنسی کا پالن کیا گیا زیادہ تر مسجدوں کے باہر کورونا سے بچنے کی اپائے بتانے کے لئے پوسٹر اور بینر لگائے گئے چونکہ لوگوں نے پولیس اور پرشاستن کے اپیل پر عمل کیا اس لئے کئی جگہ مسجدوں میں پولیس نے جمعے کے نماز آدھا کرنے پہنچے لوگوں کو بھلاپ کا پھول دے کر شکریہ کا سرکار کو دوسری چنتہ تھی چھٹ پویا کو لے کر اس بار ممبئی میں لوگوں سے گھر پر رہ کر ہی چھٹ مانانے کے اپیل کی گئی تھی سارجن نے کاریکٹروں پر روک لگا دی گئی تھی ندی طالب سمدھر کے کنارے چھٹ پویا کے پروگرام پر پابندی تھی اس معاملے میں بھی سرکار کے سکتی کا اثر ہوا ممبئی میں ہر ساتھ چھٹ کے موقع پر جو بیچ پر حسار ان لوگ کی پھیل جتی ہے لیکن اس بار کسی کو بیچ تک جانے نہیں دیا گیا حالکہ بہت زیادہ لوگ پہنچے بھی نہیں تھے لیکن جو تھوڑے بہت پویا کا سمان دے کر پہنچے تھے انہیں پولیس نے واپس لٹا دیا ممبئی میں چھٹ پویا کے لئے آرٹیفیشل پونٹ بنایا گئے ہیں لوگوں نے ان طالبوں میں چھٹ پویا کی سرکار نے یہاں چھٹ پویا کے دوران کورونا ٹیسٹنگ کا انتظام بھی کی رہا تھا ممبئی والوں نے برا وقت دکھا ہے بہت برا وقت دکھا ہے کورونا کے کہر کو بڑے قریب سے محسوس کیا ہے موتوں کو دکھا ہے اس لئے لگا کے ممبئی والے تھوڑے بہت سنبھل گئے ہیں حالکہ یہ نہیں بھولنا چاہے کہ لاپربائی ممبئی کے بازاروں میں ہو رہی ہے چھٹ پویا کو لے کر جس بات کیا شنکہ تھی جس بات کا ڈر تھا آج بہی ہوا پٹنا میں رانچی میں گیا میں گورکپور میں کئی شہروں سے جو تصویریں آئیں وہ پریشان کرنے والی ہے کورونا کے سنکٹ کو پڑھانے والی ہے پٹنا میں ہماری ٹیم گنگا کے تیراسی کھاٹوں پر گئی کوئی کھاٹ ایسا نہیں تھا جہاں کورونا کے پرتی کسی طرح کا کوئی ڈر کسی طرح کوئی سابتہ نہیں دکھائی تھی لوگ پوری طرح مس تھے لاپربائی گنگا کے کنارے کی تصویریں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کورونا کا خطرہ ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کورونا کبھی تھا ہی نہیں جہاں ندی کے کنارے ہزاروں کی بھیڑ ہو تو شوسل ڈسٹینسنگ کی امیت کرنا تو بیکار ہے لیکن لوگ ماس تو لگا سکتے ہیں حیرانی کے بات یہ ہے کہ ہزاروں کی بھیڑ میں دو چار لوگ ہی ماس لگائیں دکھیں ہمارے سنباتاتہ نیتیش چند نے بتایا کی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ماس تھے سبھی کے پاس کسی کے ہاتھ میں کسی کی جیب میں اور کوئی گاڑی میں چھوڑایا تھا کھاٹوں پر آستھا کا سیلاب تھا پولیس والوں ادھکاریوں کی ڈیوٹی تھی اس لئے وہ بیچ پیچ میں سوچل ڈسٹینسنگ بندہ رکھنے کے اپیل کرتے تھے لیکن یہ کھانا پولیس سے دادہ کچھ نہیں تھا سرکار نے بھی چھٹ پوجہ پر ایڈوائزی جاری کر دی اپنا کام پورا کر دیا فارمیلیٹی پوری کر دی دس سال سے چھوٹے بچوں اور ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے مزرگوں کو گھاٹوں پر نہ آنے کو کھا تھا لیکن گھاٹوں پر دس سال تو چھوڑیے دس دن اور دس مہینے کے بچے بھی دکھائی تھی ہے پٹنا میں چھٹ کے دوران گھاٹوں پر کافی سنکھیا میں لوگ آئے لیکن سوچل ڈسٹینسنگ لوگوں نے مانسک بھی نہیں پہن رکھا لوگوں نے مانسک نہیں پہنا ہے اب دیکھیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا محلائیں ہوں بزرگ ہوں کسی نے مانسک نہیں پہنا ہے آپ میں سے کسی نے مانسک نہیں پہنا پہنے ہیں آپ نے بھی نہیں پہنا بھی gator لیکن رکھنے سے کیا ہوگا مولین پھوٹو کھیچ رہا تھا اسی لیے اتارا گا آپ کا بھی مانسک نہیں بڑھنے لگتا تو کسی کو ڈر نہیں لگتا اور آپ دیکھئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں کہا گیا تھا کہ بچوں کو نہ لائیں دس سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ لائیں بزرگوں کو نہ لائیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سوشل ڈسٹنسنگ بھی بلکل نہیں دکھائے دیتی ہے ڈوری بنا کر یہاں پر لوگ نہیں ہیں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے چھٹ کو لے کر لوگوں کی جو آستہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر کتنی بھیڑ ہے پیر رکھنے تکی جگہ نہیں ہے یہ پٹنا کا پٹنا کولیج گھاٹ ہے ڈر نہیں لگا آپ میں سے کسی نے ماسک نہیں پہنے ڈر نہیں لگتا ابھی تو پر ٹائم چڑھ رہا ہے تو ڈر کیسا ہے ڈر میں کرونا نہیں ہوگا ہوگا لیکن ڈر میں کرونا چھٹی پہ گیا ہے آپ آپ کو کیا لگ رہا ہے کوئی ڈر نہیں ہے ڈر میں کرونا چھٹ نہیں دیکھتا ہمارے کیا ہے کوئی ڈرونیں چھٹ نہیں دیکھا کسیوں کوئی دنوں کا یہ کھٹما ا whopping دو مہینے کے بچے کو لے کر آ گئی ہے یہ بلکل چھوٹے بچے کو لے کر آ گئی ہے کتنے دن کا بچہ ہے یہ نو مہینے کی اس کو حشوشش رہم ہے اس کو پeni پہ لانا بہت after ہمارے ریپورٹرز کا کام بھی کوئی آسان نہیں ہے لوگ کو جاگروک کرنا سمجھانا اس کی کوشش کرتو رہے ہیں اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کرونا آپ کے پاس تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ اسے لینے نہیں جائیں گے اور یہ ساری تصفیریں دے کر لگتا ہے کہ کتنے لوگ یہاں کرونا لے کر آئے ہوں گے اور کتنے لوگ یہاں سے کرونا لے کر گئے ہوں گے کوئی نہیں کہا سکتا پٹنا کی تصفیریں آپ نے دیکھی اب رانچی کا حال آپ کو دکھاتا ہوں رانچی میں بھی چھٹ پوجا کے لیے کھاٹوں پر ہزاروں کی سنکھیں میں لوگ پہنچ گئے کھاٹوں پر پانی کے پاس دور دور تک صرف چھٹ کا عفرت کرنے والی محلائیں دکھائی دیتے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں حیرانی ہوگی کہ چھارکن سرکار نے پہلے کھاٹوں پر چھٹ پوجا مانانی کے لیے روک لگائی تھی لیکن لوگوں نے سرکار کے فیصلے کا فیروٹ کیا تو سرکار نے کھاٹوں پر پوجا کی زیادت تو دے دی لیکن لوگوں سے اپیل کی گئی تھی کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں ماسک پہنیں بچوں بزرگوں کو کھاٹ پر نہ لائیں لیکن اپیل کا کیا اثر ہوا یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے پوروان چل میں بھی چھٹ کا پر منائے گیا آستہ کا سوال ہے بشواس کا سوال ہے گورکپور کی تصویر آپ کو دکھاتا ہوں گورکپور کے بیم سروور پر بنے چھٹ کھاٹ پر ہزاروں لوگ چھٹ پوجا بنانے پہنچے زیادہ تر لوگوں نے ماسک نہیں لگائے ہوئے تھے دو گز کی دوری جس کا سکر پردہ منتری موڈی بار بار کرتے ہیں یاد دلاتے ہیں اپیل کرتے ہیں اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا چھٹ پوجا پر ورات رکھنے والی مہلائیں پانی موتر کر ایک ساتھ پوجا کرتی دکھائی تھی پوری دو گز کی دوری ماسک ہے ضروری اس نیم کا پالن کہتے ہیں آپ اپنے دردکہ اپنے اکواس کو سریع اپاسنا شک پر کو پورے اسواس کے ساتھ منائیں یہ دو گز کی دوری ماسک ہے ضروری صرف ایناؤنسمنٹ میں ہے پشمنگال کا ذہر آپ کو دکھاتا ہوں ممتہ بیندر جی کی سرکار نے چھٹ پوجا کو لے کر کوئی پرتبند نہیں لگایا تھا لوگوں سے کرونا کو لے کر سابدانی بردنے کے اپیل کی تھی لیکن اس طرح کے اپیل کا اثر کلکتہ میں نہیں دکھائی تھی چھٹ پوجا پر ہنگلی اندنگی کے اکھاتوں پر ہزاروں کی سنکھا میں شندھالو عمر پڑے وہی حال تھا جو باقی جگہ تھا نہ لوگ کے چہرے پر ماسک نہ سوشل ڈسنسنگ اندیم کو اماند رہا تھا اب بنگال میں اگلے سال مدھان سبا کی چناف ہونے ہیں ایسے میں سیاسی دولوں نے چھٹ پر کئی کارکرم کو آئی جن کیا تھا ان کارکرموں میں بڑی سنکھا میں بھیڑ دکھائی دیا ایسے ہی ایک کارکرم میں پچھٹ منگال کی مکملتی بمتا بینڈر جی بھی شامل ہوئی ایک کجا ہم لوگ بھی کرتے ہیں آج نہیں 20-30 سال سے کوئی کوئی تھی چنووں کا ٹائم میں آتے ہیں اور بہت 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 حسن دیکھے چلا جاتے ہیں لیکن ہم ہی چنووں کا ٹائم میں نہیں ہر سال ہر طرح ہر سال پڑے میں آتے ہیں جرگا پڑے میں جاتے ہیں کاری بھجا کرتے ہیں عید میں جاتے ہیں بڑا دن میں جاتے ہیں یہ ہمارا پڑمپڑا ہے آج بھی بہت سارے راج ہیں جدھر میں کاری گھوڑ میں پھجا پیا ہے گھوڑ میں پھجا کرنے کا پاریوشن دیا ہے بہار میں نہیں لیکن ہم نے تب تیرا سا ککر کاٹا ہے جس میں پھجا کریں گے پانی میں پھجا کرتے ہیں اور کھڑا گنگال میں آڑا ہی لاکھ کا اوپر ہمارا جل بھر جل دھرو بھی ہم بہت سارے پکر کٹا ہے اس کے لئے پوجا کرنے کا جائے گا کوئی ڈککٹ نہیں ہے ویسے تو دو سال پہلے ممتہ بینر جی نے سرسوتی پوجا پر روک لگائی تھی پشچم بنگال میں درگا مورتی کے وسترجنت پر بھی پابندی لگائی تھی ہنمان جنتی پر ہنمان جی کا جروس نکالنے پر روک لگا چکی ہیں لیکن اب تو چناف سرپے ہیں اس لئے ممتہ بینر جی کا روک پچھلے ایک سال میں بلکل بدل گیا ہے اب ممتہ نے درگا پوجا کے پانڈالوں کو پیسہ دیا جھٹ پوجا میں آج وہ شامل ہوئی یہ آپ نے دیکھا اور سامنے صرف چناف ووٹ کی سیاست خیر ہم بات کر رہے ہیں کرونا کے خطرے کی اور یہ خطرہ تب تک بنا رہے گا جب تک کرونا کے ویکسین نہیں بن جاتی اب سوال ہے کہ ویکسین کب تک آئے گی کب تک انتظار کریں گے لیٹیس دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارے دیش میں اگلے سال مارچ تک کرونا کی ویکسین بازار میں آ جائے گی سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا کے سی او آدار پونہ والا نے بتایا ہے کہ اکسفورڈ یونیورسٹی میں بن رہی ویکسین کے اب تک کے ٹرائل اچھے رہے ہیں پوزیٹیو رہے ہیں اگر دومبر کے آخر تک یا دسمبر کے شروع تک نتیجے اچھے آتے ہیں تو وہ امرجنسی لائسنس کے لئے اپلائی کریں گے ایسے میں کرونا کے سیریس پیشنٹس اور کرونا کے اخلاق جنگ میں تینات فرنٹ لائن ورکرز کو یہ ویکسین فروری تک مل جائے اور عام لوگ کو مارچ اپریل سے ملنا شروع ہوگا پونہ والا نے کہا کہ ان کی کمپنی ابھی ایک مہینے میں پانچ سے چھ کروڑ ڈوز تیار کر سکتی ہے جسے فروری تک بڑھا کر دس کروڑ کرنے کے تیاری ہے اگر سب کچھ چھیک را کرا کرونا کے ویکسین اپروو ہو گئی تو اس ویکسین کی دو ڈوز کی قیمت ایک ہزار روپے کے آس پاس ہوگی جبکہ سرکار کو یہ ویکسین ٹھائی سو سے تین سو روپے کے بیچ دی جائے گی کیونکہ سرکار بڑے پیمانے پر اسے آرڈر کرے گی اس ویکسین کو دو ڈگری سے آٹھ ڈگری سیلشیس کے ٹیمپریچر پر سٹور کیا جا سکے گا جس کی وجہ سے بھارت کے لیے یہ بہترین ویکسین ثابت ہوگی کووی شیلڈ نام کی اس ویکسین کو اکسول یونیورسٹی اور برٹیش فارما کمپنی ایسٹر جنیکا نے مل کر بنایا ہے ویسے کووی شیلڈ کے علاوہ امریکن کمپنی مارڈرنڈا اور فائزر کی ویکسین بھی ایڈوانس ٹیجز میں ہے ان کے بھی اگلے سال کی شروعات میں مارکٹ میں آنے کیوں بھی تھے اب ویکسین جب آئے گی تو آئے گی تب تک بڑی چنوٹی ہے دیش کے ایک سو پیتیس کروڑ لوگوں تک ویکسین پہنچانا اور یہ مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے اس لئے سرکار نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں آج پردھانمتری موڈی نے ایک میٹنگ کی اس میٹنگ میں ویکسین کے ڈیولپنٹ اس کے لئے ضروری منظوری اور خریدنے کے پروسس کو لے کر بات ہوئی پردھانمتری نے ٹویٹ کیا اس کی جانکاریں دی انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں ان گروپس کو پرائیٹائز کیا گیا جنہیں سب سے پہلے ویکسین دی جائے گی ویکسین کو سٹور کرنے کے لئے کولٹ سوریج کی چند پر بات کی گئی سرکار کے کوشش ہے کہ ویکسین کو سرکاری پرمیشن ملنے میں دیر نہ ہو اور جیسے ہی ویکسین بنے اس کے بعد لوگوں تک ویکسین پہنچنے میں دیر نہ لگے اس لئے موڈی اس کی رنیتی ابھی سے بتانے میں لگے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ بند پردیش اور جنہ کے بعد اب اتر پردیش کی یوگی آد اتنا سرکار بھی لف جہاد کے خلاف سخت قانون بنانے کی تیاری میں ہیں یو پی کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے قانون کا ڈرافت تیار کر لیا ہے اور لف جہاد کے خلاف نئے قانون کا یہ ڈرافت لاؤ ڈپارٹمنٹ کو پھیجا ہے فیلہ جو ڈرافت ہے اس کے مطابق اگر کسی دوسرے مذہب کا لڑکا اپنی پہچان چھپا کر اگر کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے اسے دھوکہ دیتا ہے تو اسے سات سال تک کی ستا ہوگی الگ لگ دھرموں کے لڑکے لڑکی شادی کے معاملوں کی چانچ ہوگی اور یہ جانچ تب ہی ہوگی جب کسی ایک پخش کا بلڈ ریلیٹیو شکایت کرے گا لو جہاد کے نام پر جو ایک پڑی سمیسیاں کھڑی ہے دیش کے اندر پردیش کے اندر جس کے قانون سے بڑی بڑی گھٹنائے درگھٹنائے ہو رہی ہیں ایک بہت پڑی ساجس دیش ویروڈی ایک طرح سے کہہ لیجئے یا کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف سکتی کی آؤ سکتا ہے اتر پردیش کے ہمارے مکمتری یوگی عادیت ناجی کی اگوائی میں سرکار اس ویشے کو لے کر کمبھیر ہے اور سکت قانون یا جلدی ہی اتر پردیش کے اندر بھی بند کر تیار ہوگا کڑائی تو اتنی ہوگی کہ لچھ لے کر کے یا کانون بنانے کی آؤ سکتا محسوس ہوئی اس معاملے میں سیاست کس قدر ہو رہی ہے یہ آپ کو اس بات سے پتہ چلے گا کہ جن جن راجیوں میں بی جے پی کا راج ہے وہاں لب جہاد کے خلاف کانون بنایا جا رہے ہیں لیکن جہاں جہاں کانگریس کی سرکار ہے ان راجیوں میں اس کا ویروت ہو رہا ہے آج راجستان کے مکمتری اشو گہلوٹ نے لب جہاد کو لے کر بی جے پی پر حملہ کیا گیلوٹ نے ٹویٹر پر لکھا لب جہاد دیش کو ویباجت کرنے اور سامپردہ ایک سوہاد کو بگاڑنے کے لیے بی جے پی دوارہ بنایا گیا ایک شبت ہے گیلوٹ نے کہا ویباہ نجی آزادی کا ماملہ ہے اور اسے روکنے کے لیے کانون لانا پوری طرح سے اسمدھانک ہے اور یہ کانون کسی بھی کورٹ میں نہیں ٹکے گا گیلوٹ نے کہا پیار میں جہاد کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں گیلوٹ کی بات تو صحیح ہے کہ پیار میں جہاد کی کوئی جگہ نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے الگ الگ دھرموں کے لڑکے لڑکیاں آپ اتمنی شادی کریں ایک دوسرے سے پیار کریں اتمنی کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی اپنا نام بدل کر اپنی پہچان چھپا کر کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے اور شادی کے بعد اپنی صحیح پہچان ظاہر کرتا ہے تو یہ دھوکہ دھڑی کا معملہ ہے اور ایسے دھوکے بازوں کو سزا تو ملنی چاہیے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں کسی بھی مذہب کے ہوں اور اب میں آپ کو کچھ بہت ایکسائٹنگ تصفیریں دکھانے والا ہوں انڈیا ٹی وی کے ڈیفنس ایڈیٹر منیش پرساد نے ہند ماس آگر میں چل رہی انڈو امریکن نیوی کی جوئنٹ ایکسرسائز کی یہ چاندار تصفیریں پھیچی ہیں دونوں ملکوں کے بیچ مال آباد فنٹی ٹونٹی وار ایکسرسائز شروع ہوئی آج اس کا فائنل ڈے تھا اس دوران انڈیا نیوی کے بیگ ٹونٹی نائن اور امریکی نیوی کے ایف ون ایٹی فائیو فائٹر جیٹس نے ایک ساتھ وار ایکسرسائز کی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا انڈیا نیوی کراف کیریئر آئینس وکرمہ دیت کو بھی اس پہ شامل کیا گیا تھا بیگ ٹونٹی نائن نے جب وارشیپ سے ٹارگٹ سے طرف ٹیک آف کیا اور ٹارگٹ کو ڈسٹروئ کرنے کے بعد جب پھر سے جہاز پر لینڈنگ کی اس تصفیریں دیکھتے لائے گئے انڈیا نیوی کے بہتر جوانوں کے شوری کی کچھ اور تصفیریں دیکھی نو سیانہ کے جوانوں نے انڈمان نکوبار میں آسمان سے چھلانگ لگانے کا حیرت انگیز کارنا ماں دکھایا یہ سنٹ دس ہزار فیٹ کی اوچھائی پر کیے گئے اس دوران جوانوں نے پورٹ پلیئر سمیت سکائی ائر فیڈز پر لینڈنگ کی یہ جذبہ انڈیا نیوی کے مرین کمانڈو سے دکھایا اس اوپن ائر ڈرائیب میں ٹرین جوانوں نے حصہ لیا اور اس طرح کے ایکسرسائز جنگ جیسے حالات کے لیے کی جاتی ہے اس لئے سے کمبیٹ فری فال بھی کہا جاتا ہے موسیقی